اسلام گائز کیسے آپ صاحب رمضان کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے کافی لوگ انتظار کریں کہ کب رمضان آئے اور کب ہم نیکیاں سمیٹیں کب ہم سواب سمیٹیں تو نیکیاں اور سواب کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے جو پایا جا سکتا ہے وہ ہے ویٹ لاؤس yes you heard me right رمضان ویٹ لاؤس کے لیے بیسٹ مہینہ ہے کیوں ہے اس ویڈیو میں بہت ڈیٹل میں ڈسکس کریں گے ہر چیز پوائنٹ سے پوائنٹ میں آپ کو لے کے چلوں گا ہر چیز ایکسپلین کروں گا تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا آگے مت کریں آپ فوروڈ کریں گے آگے کریں گے کافی چیزیں مس کر دیں گے تو پلیز اینڈ تک دیکھے گا تو چلیں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان کافی لوگ بولتے ہیں کہ ویٹ لاؤس نہیں ہوتا ہمارا الٹا ویٹ گین ہو جاتا ہے پانچ کلو دس کلو ہم گین کر لیتے ہیں گین کیوں کر لیتے ہیں کیونکہ سموسے پکوڑے روزے بھی تو کھانے یہ ساری چیزیں ساری روزہ پینہ ہے تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو of course پھر ویٹ گین تو ہوگا کیونکہ نہ کیلوری کانٹنگ چل رہی ہے نہ ڈائیٹ پر فوکس ہے ظاہر ہے جب آپ اتنی زیادہ oily چیزیں اتنی زیادہ quantities میں کھائیں گے تو پھر تو ویٹ گین ہوگا weight loss کیسے ہو سکتا ہے کیا weight loss ہسان ہے رمزان میں yes that's what i'm always trying to say رمزان is the best month to lose weight میں نے almost ہر سال یہ ویڈیو بنائی ہے کہ رمزان میں آپ جتنا fat loss کر سکتے ہیں شاید ہی کسی مہینے میں possible ہو اگر آپ نے کبھی weight loss نہیں کی اور سوچ رہے ہیں تو this is the time to get on the bandwagon the reason is رمزان کیوں سب سے اچھا ہے دیں گے سب سے پہلے رمزان میں جو eating window ہے آپ کی وہ بہت چھوٹی ہے مطلب کہ ویسے ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹ ہے 8 گھنٹ ہے ہم سوتے ہیں تو باقی جو time ہے سارا اس میں یا تو ہم کام کر رہے ہیں یا ہم کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں movies دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں that's the whole point بات یہ نہیں کوئی magical pill ہے کہ ہم رمزان میں لیتے ہیں اور ہم پتلے ہو جاتے ہیں رمزان میں آپ کی پاس eating window بہت چھوٹی ہے مطلب کہ جہاں پہ آپ اتنی زیادہ quantities میں کھا رہے تھے مطلب کہ جہاں پہ سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے آپ کھانا کھا رہے تھے مطلب of course تین میلز کے علاوہ بھی آپ چیزیں کھاتے ہیں اس کو بھی کھانے میں کنسیڈر کریں تو یہاں پہ آپ کے اس eating window ہے بہت چھوٹی جو کے بنتی ہے approximately تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے کی تو اگر سات سے آٹھ گھنٹے آپ کے واسے ہیں کھانے کے لیے کتنا کھا لیں گے آپ اگر سینسیبلی کھا رہے ہیں اور اگر انٹینشنلی you want to lose weight you want to look a certain way تو of course آپ کے دماغہ میں ایک گیم پلان ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو یوٹیلائز اس طریقے سے کرتے ہیں تو 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ الٹی درف چلتے ہیں مطلب کہ ان کو weight loss وغیرہ کچھ نہیں چاہیے مطلب وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مطلب کم کھائیں گے یہ کھائیں گے لیکن پکوڑے وغیرہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں of course وہ ایسے فوڈز ہیں پکوڑے سامو سے کہ آپ چھوٹی کونٹریز میں بھی اکر کھاتے ہیں تو weight gain ہو سکتا ہے weight loss رکھ سکتا ہے so it's not a very feasible approach it's not the best approach تو my advice to you is کہ آپ کا کیونکہ eating window بہت زیادہ چھوٹی ہے تو اس میں weight loss بہت ارام سے ہو سکتا ہے اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین macronutrients ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا ہے protein carbs and fats یہ different sources سے آتا ہے protein آپ کو مرگی وغیرہ سے ملتا ہے meat سے مل جائے گا انڈوں سے مل جائے گا fat آپ کو تیل سے nuts وغیرہ سے ملتا ہے اور carbs روٹی چاول ان چیزوں سے ملتا ہے اب ان کی timing بہت ضروری ہے اب آپ نے ہمیشہ مجھے ویڈیوز میں بولتے سنوں گا کہ میں تو کبھی بھی timing of meals کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا لیکن یہاں پہ ضروری ہے کیوں ہے سیری ایسا meal ہے جہاں پہ آپ کو slow releasing چیزیں چاہیے ہیں for example آپ کو complex carbohydrates ہے وہ کس بلا کا نام ہے complex carbohydrates وہ ہوتے ہیں جو slow release ہوتے ہیں مطلب کہ بہت آرام سے آپ جلدی بلا سٹرین میں نہیں جاتے بہت slowly digest ہوتے جس کی بھوک دیر سے لگتی ہے آپ بھوک 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 باقی چیزیں ساری سائٹ پہ بھوک سیٹنگ ونڈو ہی اتنا چھوٹا ہے تو imagine کیا کر سکتے ہیں تو آپ اپنا بہت آرام سے deficit maintain کر سکتے ہیں جتنے ریزلٹس آپ کو گیارہ مہینوں میں نہیں ملتے وہ رمضان میں ملتے ہیں عبادت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ یہ ویٹ لاؤس کے لئے اتنا لفظ میں نہیں بول سکتا آپ میری excitement کا level دیکھ ہی رہے ہوں گے تو رمضان میں اگر کسی نے ویٹ لاؤس نہیں کیا اور وہ opportunity لوس کر دی تو ای 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 چھوٹا ہے وہاں پہ بیسک جو میلز ہیں وہ دو ہوتے ہیں اگر میں بہت زیادہ break کیسے بھی آپ کو پسند آپ لے سکتے سہری میں کیا کھانا چاہیے سہری میں آپ کو سلو ریلیزنگ کاربز کھانے چاہیے چکی پراتھا روٹی براون رائز اوٹس اس ترہی چیز اور ساتھ آپ کچھ بھی لے سکتے دہی لے سکتے انڈہ لے سکتے میں جو افتاری کی باری آتی ہے یہاں پہ آپ کو فاسٹ ریلیزنگ چاہیے تو کیا ہوتے ہیں فر ایسیمپل فروٹس ہیں ڈیٹس ہیں خجور سے روزہ کیوں کھولنا چاہیے اب اس کا ایک اسلامی لوجک میں تھوڑا سا ڈالوں گا تھوڑا سا میں ریلیجن اور فٹنس کو ملا رہا ہوں لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی جو خجور کی امپورٹنس ہے اب رمزان میں زیادہ کیوں ہے بکرز ڈیریکٹلی وہ شگر ہوتی اس کے اندر سو آپ کی بلد سریم میں وہ ڈیریکٹلی جاتی ہے آپ کو فورا ایک 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 جی کی اینڈ ڈیوڑن نعم کوئی بھی جوز ہے aider رمزiniz کیونکہ کیونکہ انتیک بات کی� wrong بس بات 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 نعم سے ایک چیزیں دور کی چیزیں نعم س frames پانem چیزیں بات بات چیزیں بات reason is تاکہ آپ کو سہری تک بھوک لگیں اگر وہ بھی digest نہیں ہوگا سہری تک تو کام خراب ہو جائے گا مطلب کہ آپ کو پھر افتاری میں آپ کا پیٹ بھڑا رہے گا صبح تک آپ کو پھر بھوک نہیں لگے گی and again آپ کے جو macros ہیں جو calories ہیں وہ fulfill نہیں ہو پائیں گی so weight loss کے ساتھ health کو بھی بہت زیادہ count for کرنا پڑتا ہے آپ کا muscle mass زیادہ ضروری ہے ہمیشہ میں focus کرنا چاہیے آپ کو muscle mass پہ muscle mass کوئی ڈولے نہیں ہوتے کوئی Arnold Schwarzenegger نہیں ہوتے کوئی bodybuilder نہیں ہوتے muscle آپ کی body میں for example tissue ہے اب وہ tissue جیسے ہی آپ کا جو muscle mass ہے وہ بڑھتا ہے آپ کا fat mass decrease ہوتا ہے inversely proportional ہے اس طریقے سے آپ کو ہمیشہ muscle کو stimulate کرنا ہے بڑھانا ہے تو اس کے لئے آپ کو protein sufficient amount میں ضروری ہے اگر آپ protein کم consume کریں گے تو آپ کا جو muscle mass ہے وہ decrease ہوگا which is not a good sign again so آپ کو protein intake اپنی sufficient رکھنے ہیں مطلب جو آپ کے دو تین میلز ہیں اس کے اندر آپ نے ٹھیک ٹھاک protein لینا پڑے گا یہ ایک challenge ہے جتنا weight loss آسان ہے اتنا ہی مشکل macronutrients کو manage کرنا ہے یہاں پہ so you really have to focus on your macronutrients کافی لوگ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مطلب کوئی بات نہیں calories ہی لینے ہیں calories ہی consume کرنی ہے تو چلو ہزار calories پندرہ سو calories بارہ سو اٹھارہ سو دو ہزار and xyz جو بھی کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت criticize کرتا ہوں کہ مطلب پاکستانی لوگ کیوں اتنا زیادہ calories کی ڈائیٹ پلان مانگ رہے ہوتے ہیں تو میرا ان سے صرف ایک ہی چیز میں بات کرتا ہوں کہ یار دیکھو آپ ایک جاتے ہو professional کے پاس advice کے لیے ٹھیک ہے because he's an expert in that field تو آپ اس کی بات سنتے ہو آپ اس کو dictate نہیں کرتے ہیں مطلب میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے ڈاکٹر گلے میں یہ ہو رہا ہے خراش ہے مجھے بخار ہے تو آپ مجھے پینڈال دے دیں augmentin دے دیں antibiotics دے دیں تو ایسے تو نہیں ہوتا ڈاکٹر آپ کو protocol بتاتا ہے so leave it to the coach اگر آپ کسی سے رائے مانگ رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ پتا ہے تو of course you can apply it and do it اس میں میں یہ نہیں بولا کہ کوئی برا منائے so خیر back to the topic رمضان سے کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھائیں eating window بہت چھوٹی ہے weight loss کرنا بہت ہی آسان ہے تو اب آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ کتنا weight loss ہو سکتا ہے دیکھیں یہ subjective ہوتا ہے اب آپ for example کافی لوگ ہیں جن کا 5 kilo ہوتا ہے 10 kilo ہوتا ہے even 15 kilo بھی لوگ کر سکتے ہیں but this is subjective it depends on every single individual کسی کا 1 kilo بھی ہو سکتا ہے کسی کا 2 kilo بھی ہو سکتا ہے کسی کا 5 kilo بھی ہو سکتا ہے it depends on various factors your activity level your genetics your muscle mass your training frequency آپ کا deficit کیسا ہے آپ کی ڈائیٹ کیسی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ matter کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکے گا کہ آپ کتنا weight loss کر سکتے ہیں اس میں لیکن یہ میں آپ کو assure کر سکتا ہوں کہ آپ اس کا maximum benefit اور maximum اس کو utilize کر سکتے ہیں تو I hope آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ رمضان میں weight loss کیسے ہوگا رمضان کی جو basic gist ہے جو اس کا مقصد ہے weight loss کے حوالے سے وہ I hope میں نے clear کیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے رمضان related کیونکہ بہت زیادہ ویڈیوز آنے والی ہیں تو so brace yourself and we're getting fit you know what I did there so getting fit in رمضان with me with my team and I hope to see you guys again in another video تو تب تک اپنا خیال رکھے گا دوبارہ رمضان سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ویڈیوز آئیں گی کوئی آپ کا سجیشنز ہے تو پلیز کومنڈ باکس میں دیجئے گا فیڈباک دیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا آپ پلکل نہ بھولی گا میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا اپنا خیال رکھے گا انتل دین اللہ حافظ